جوڈ مورننگ آئیز نمستے آج ہماری جرنی کا ہے دسوہ دن اور کل میں نے یہ جرنی اپنی سٹارٹ کی دی ترپتی بالا جی سے کاچی گڑا کے لیے تو ابھی ہم یہاں سے چل چکے ہیں کاچی گڑا سے ہم جائیں گے سری سیلم ملک آرجن کے لیے اور وہاں پہ کریں گے ملک آرجن جی کے درشن اور اس کے بعد پھر آگے کی جو جرنی ہوگی اس کو ہم تیہ کریں گے ابھی یہ ٹرین ہماری بارہ ساتھ اٹھانوے ایک سٹیشن پر رکھی ہے منیم کونڈا یہاں دیکھیں کوئی بھی نظر نہیں آرہا نہ کوئی یہاں اترنے والا ہے نہ کوئی چڑھنے والا ہے یہ سٹیشن دوسری ٹریک سے یہ ایک ٹرین جو ہے ہماری ٹرین کو کروز کرتے ہوئے نکل رہی ہے منیم کونڈا سے اپنی ٹرین چل چکی ہے اپنی ٹرین بارہ ساتھ اٹھانوے محبوب نگر سٹیشن پر پہنچ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے محبوب نگر سٹیشن یہ سٹیشن تیلنگانہ کے محبوب نگر جلے میں ستیت ہے اور بھارتیہ ریلوی دوارہ یہ سنچالت کیا جاتا ہے اگر میں اس کی سرنچنا کی بات کروں تو یہ جمین پر بنا ہوا ہے اور اس کا کورڈ نمبر ہے م بی این آر محبوب نگر سے اپنی ٹرین چل چکی ہے اب نیکسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے اور صغیرے کے اگر میں بات کروں تو بجے ہیں ابھی ساڑھے چار لگو اب چھے سو کلومیٹر کا سفر تہ کر کے ہماری ٹرین پہنچ چکی ہے سادھ نگر اور سادھ نگر سے اب ہم نکل چکے ہیں لگو اب چھے سو تیس کلومیٹر کا سفر تہ کر کے ہماری لادی دلتکی ہے کچھیوڑا اور ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے ہماری بس باہر لگنے والی ہے سٹیشن کے کچھیوڑا سٹیشن کا کورڈ ہے کے سی جی کچھیوڑا ریلوی سٹیشن بھارت میں تیلنگانہ کے حیدر آباد سہر کے تین کندریہ سٹیشنوں میں سے ایک ہے اور بھارتیہ ریلوی کے دکشن ودیہ ریلوی دوارہ یہ سنچالت کیا جاتا ہے یہاں پر پانچ پلیٹ فارم ہے اور گیارہ پٹریاں ہیں اور یہاں پر پارکنگ کی سویدہ بھی اپلفد ہے اور ساتھ ساتھ ہینڈی کیپٹ کے لیے بھی ہاں سویدہ اپلفد ہے یہاں پر سائیگیس کی پرسٹینڈ کے سامنے کچھیوڑا ریلوی سٹیشن کا بورڈ اور کچھیوڑا کو کرتے ہیں بائی بائی اور یہ سامنے لگی ہوئی ہے ہماری بس یہ ہے اپنی بس یہ بس کی چھت میں بیگ رکھے ہیں لیکن بس چھوٹی ہے سامان آنی رہا اور میرے لیف سائیڈ میں یہ دیکھیں یہ ہے بس ڈیپو پوری اوڈہ ہوتے ہوئے دیکھیں کچھیگوڑا سے بائی بس ہم جا رہے ہیں اب سری شیلم اور وہاں پہ جو ہمارے بارہ جوتر لنگ ہیں بارہ جوتر لنگوں میں سے ملی کارجن ایک ہے تو وہاں پہ ہم درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں ملی کارجن یہ کئی جو میٹ ریل ایجنسی ہے کبھی کنا رہے ہیں آپ ایک گاڑی کیا آپ ان کی گاڑی کم سے کنا رہے ہیں آئے چڑھا کے مدہ سال ہوگا مدہ سال ہوگا آپ کا سندہ نبی نبی جی ہمارے کنے پاڑی کیا اور یہ اس کی گاڑی کم نے ہوں پہتر آکاتے دلائے ہیں وہ اچھا ہے چیلیں یہاں کی سال ہوگا یہ سٹریپ میں نینے سٹیٹ گھومنے کو بھید رہے ہیں ابھی بھرار میں محروم ہوتا ہوں ہوتا ہے اس سے پہلے آندھرہ میں اس سے پہلے اوبی شا میں اس سے پہلے پہلے میں اس سے پہلے 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 مہول میں لیکن یہاں پر موضم ٹھیک ہے کہ اچھی کھنڈ بھی ہوا چل رہی ہے اس سامنے میکرو اور میکرو اسٹیشن بھی سامنے اور میکرو جا بھی یہاں یہ لگ رہا ہے کافی کنجسٹیڈ ایریا رہنے والا ہے تو اس لیے یہاں پر جو ہے یہ ایلیویٹیڈ روڈ کا کام چل رہا ہے 8 لین روڈ ہے چار لین اس طرح ہے چار لین دوسری طرح ہے یہ تو آئی دے ہوگا آئی دے ہوگا آئی دے چیٹی آئی وے چیٹی آئی وے بریک پاس کے لیے ہماری گاڑی رکھئے اور یہ دیکھے ہمارے جو گروہ کے شدہشیں ہیں وہ وہ بھی یہاں بریک پاس کر رہے ہیں ناستہ ابنا ہو گیا ہے اور ناستہ لینے کے بعد ہم ان لوگ سلتے ہیں اچھا راستہ ہے میرے لیپ ٹائٹ میں آپ ہری بھری پاڑھیوں کا آنند بھی لے سکتے ہیں اور اچھی ہوا چل رہی ہے لہنکہ گرمی ہاں پر کافی ہے رضاویج جیور کونڈا چالیس بودار سری شہرم ایک سو تئیس کلومیٹر یعنی یہاں سے ابھی جو ہے سری شہرم ایک سو تئیس کلومیٹر ہمیں اور سفردہ کرنا ہے اچھا رہا ہے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ لگ اب تین چو تیس کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے تچی گوڑا سے ہم لوگ سری شہرم پہنچ گئے اور یہ تیس کلومیٹر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گیس ڈاوڈ ہے تو ابھی پہنچھیں گیس ڈاوڈ میں اپنے کو ملائی چار سو دس نمبر گونر سیکنڈ فرور میں سامنے آگے رہی سیکنڈ فرور ابھی ناد اکر کے فریش ہو گئے ہیں اور ابھی چل رہے ہیں مندر تو دیکھتا ہے کتنی ویڈے پر درشن کرتے ہیں اور درشن کرنے کے بعد پہنچھیں گیس ڈاوڈ مورننگ دوستو نمشکار سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے سری شالم میں اور شام کو میں مندر درشن کرائے تھا لیکن میں ویڈیو نہیں بنا بایا تھا کیونکہ وہاں بڑا نہرہ ہو گیا تھا تو ابھی چلتے ہیں ایک بار پھر سے مندر کی اور ملکہ ارجن مندر آندر پردش کے کرشنہ جلے میں پویتر شہل پروت پار ملکہ ارجن جیو ترلنگ ستاپیت ہے یہ ہے بھگوان شیو کے پرتشن سکلوں میں سے ایک ہے یہ ہے ایکزٹ مندر میں درشن کرنے کے بعد ہم لوگ اسی گیٹ سے بہار نکلتے ہیں تو میں آپ کو پہلے یہ دکھاتا ہوں پورا اوپر تک یہ دیکھئے یہ ہے جیو ترلنگ کے ساتھ ساتھ سکتی پیڑ بھی ہے بھارت کے انسار شری شہل پروت پر اگر بھگوان شیو کی پوجا کی جائے تو کہتے ہیں کہ اچھو میگ یگ کرنے جیتنا فل پرابت ہوتا ملکہ ماتہ پارواتی جی کے نام پر ہے اور ارجن جو ہے وہ بھگوان شیو کا روپ ہے تو دونوں ہی پر آ کر کے ستاپیت ہو گئے تھے اس لیے یہ جو ترلنگ آج تک مانا جاتا ہے یہ بھی ساتھ میں ایک مندر ہے یہ بھی آپ دیکھئے یہ ایک اور کلوگ روم ہے یہاں پر بھی آپ اپنا سامان جمع کر آ سکتے ہیں مندر کے جہش سامنے یہ مارکٹ ہے دونوں سائیڈ یہ دیکھئے یہاں پر کافی شوپس ہیں آپ یہاں سے کپڑے ٹوائز بچوں کے اور سامان پرساد وغیرہ سب آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ دیکھئے پوری مارکٹ دونوں گرینڈ ڈوٹرز کے لیے میں نے یہاں سے یہ گن لے لیا اور اس میں چار چار بول ہیں دونوں گرینڈ ڈوٹرز کے لیے میں نے یہ کپڑے والے کڑے لیا تو دو جوڑی کڑے ہیں دونوں بچوں کے لیے یہ آندھرا پردیش تورجم والوں کا یہاں پر آپ روم بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریسٹرینٹ بھی اندر جس ریزورٹ میں ہم رکے ہوئے ہیں وہ یہ ہے اریتا شریشالم ریزورٹ یہ لیٹھ سائیڈ میں ریسٹرینٹ اور یہ ریٹھ سائیڈ میں ریسٹرینٹ اب ہم نے اپنا گیسٹ آؤسٹ سوڑ دیا ہے اور سارا سوان ہم لے کر آگے ہیں بس پر بس میں بیگ چڑھائے جا رہے ہیں تو یہ ہماری بس ہے سامنے ابھی پیسنجر بورڈ ہو رہے ہیں اور دس بجے ہمارا بیس ہے ہاں سے نکلنے کا ٹائم ہے بام بام بولی بام بام بولی